کزن کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے بچنے آیا کرتی تھی تو میری کبھی کبھی مجھے بتایا جاتا تھا میں نے ایک پبندی لگا دی بچنے جب مدرسے میں آتی تھی جو دور سے بچی آئے اس کو جس آدمی کا نام لکھا ہو بتایا جائے وہ ہی لینے آئے ایک دن مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ تھوڑی دیر آئیں میں گھر گیا تو مجھے بتلایا گیا ایک بچی ہے تو اس کو جو پہلے لینے آتا تھا اب وہ نہیں آیا کوئی اور آیا میں نے اس کے بھائی کو فون کیا کہ آپ لینے نہیں آئے کہنے لگے یہ کزن ہے ہمارا اس کے ساتھ بھیج دیں آپ ہمارا ہی کزن ہے خالہ زاد ہے میں نے کہا یار آپ کہاں ہو کہنے لگے مجھے بیس پچیس منٹ لگ جائیں گے تو میں نے کہا ابھی کلاسے بھی جاری ہیں تو آپ یاد ہے نا خود ہی میں نے کہا سب آپ بھیج دیں مجھے اعتبار ہے اس پہ میں نے اس کو ایک بات کہی جو آپ کو بھی کہتا ہوں میں نے کہا یار تمہیں اعتبار ہے تو اللہ رسول کو اعتبار کیوں نہیں انہوں نے کیوں غیر محرم بنایا عجیب تماشا ہے مجھے پپی ذات پہ خالہ ذات پہ مامو ذات پر اعتبار ہے نبی پاک کو کیوں نہیں آپ کو زیادہ پیار ہے لوگوں سے یا نبی پاک کو امت سے زیادہ پیار ہے کیا مطلب تماشا ہے کیا مزاج بنا لی ہے میں نے اور آپ نبی پاک نے ایک شخص پر اعتبار نہیں کیا پر میں اس سے پڑھتا کرو آپ نے اور میں نے کیسے کر لیا نبی پاک نے خالہ ذات پپی ذات دیور پر جیگ پر سالے پر بینوئی پر اعتبار نہیں کیا پبندی لگا دی تو نے کیسے کیا تیرے دل میں زیادہ دردہ ہے تو زیادہ دین کو سمجھ نہ لگائے انسانیہ زیادہ اچھلائی ہے تیرے اندر اعتبار کیا ہوتا ہے یاد رکھنا دنیا میں جتنے گھر تباہ ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئے جن پر اعتبار نہیں تھا ان کی وجہ سے ہوئے جن پر اعتبار تھا گھر کا بیتی لنکاڈ آئے بار والے آکے کبھی بھی گھر میں کوئی نقب زنی نہیں کرتے جب بھی کرتے اعتبار والے کرتے میرے رسول پاک علیہ السلام کی وہ ازواج جن پر اللہ کو اتنا اعتبار ہے کہ رب کہتا ہے میرے معبود کی بیویوں تمہاری جیسی دنیا میں دوسری ہے ہی کوئی بھی اللہ کو اتنا اعتبار ہے لیکن ایک نابینا سے آبی آئے تو حضور کی دو ازواج بیٹھی تھی تو نبی پاک نے فرمایا پردہ کرو یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے تمہاری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں حضور کو اعتبار نہیں تھا بس کر دے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پر اعتبار ہے وہ ظالم ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے جو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے کالت جا رہی ہے یونیورسٹی جا رہی ہے اکیلے آ جا رہی ہے مجھے اعتبار ہے یہ ظلم کر رہا ہے بچی کے ساتھ وہ تو بچی ہے اس کا تو ذہن کمزور ہے ہو سکتا ہے صاف دل ہو لیکن سامنے جو شیطان چونکوں میں گلیوں میں دائیں بائیں گھوم رہے ہیں وہ تو صاف دل نہیں ہے نا وہ تو معصوم طبع نہیں ہے نا تو بازو کاغ بڑے اچھے نفیس بچے بھی شیطانوں کا شکار ہو جاتے خدا کا خوف کرے حضرت عثمان کا نہیں کی زندگی حضرت عثمان فرماتے ہیں جو محرم عورتیں تھیں ان کی طرف بھی آنکھ بھار کے نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ خاتون ہے میں مرد ہوں میری حیاء مانے آج لوگوں کو شوق ہو گیا عورتوں کی مجلس میں دور دور کے جانا وہاں بیٹھنا وہاں وقت بیٹھانا پیرانے ازام کہتے ہیں کہ وہ درویشنیوں کے بیچ بیٹھے ہیں باپ بیٹی ہوتے ہیں مریدنی اور پیر میں نے کہا کوئی نہیں ہوتے اس رشتے پر استدلال ہے عالی حضرت فرماتے ہیں واجب ہے پردہ پیر اور مریدنی کا یہ پردہ واجب ہے اگر کوئی شخص اس طرح بے پردبہ بیٹھ لے گا بیچ میں بیٹھے گا تو اس کا تو مرید ہونا ویسے ہی حرام ہے جائز ہی نہیں ہے یہ سارا دن تعویز داگے کے لیے بیٹھا رہے اور بی بیوں سے گفتگو کرتا رہے خدا رہا حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو باتیں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں ان میں نفاست ہے آپ کی حیاء ہے سخاوت ہے ایک بات اور سن لیں بڑا ستایا گیا حضرت عثمانِ گنی کو پرابگنڈے کیے گئے آپ کے خلاف مہم چلی عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جوئی کیا آپ کے خلاف یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا تکلیفیں دی جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہوں مالِ خزانہ سے نہیں دیتا حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا یہ واحد خلفاءِ راشدین میں خلیفہ ہے جن کا چالیس دن پانی بند کیا گیا کھانا نہیں آنے دیا گیا لیکن کمال ہستی حضرت عثمانِ گنی کی مولا علی جیسے شیروں نے جا کے کہا آپ اشارہ کریں کہ جو آپ کے خلاف نکلی ہوئے ہیں تو ایک تلوار سے مار دیے جائیں گے تو حضرت اسے کی اجنا عثمانِ گنی فرمانے لگے میں وہ والا میڈا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیاں رنگین ہو جائیں امن کا کعب خلافت چھوڑ دیں فرمایا حضور نے کہا تھا اللہ تمہیں ایک کمیز پینائے گا لوگ اتارنا چاہیں گے تم نے اتار دی نہیں صبر سے حوصلے سے اتمنان سے یہ وہ وحد ہستی ہے حضرت عثمانِ گنی انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کٹنے دی وہ شخصیت ہے حضرت عثمانِ گنی کی لیکن بڑا ستایا گیا بڑا پراپوگنڈا مجھے بتائیے اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نے تین تین بار جنت کی بشارت عطا کر دے کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے حوالے دیکھ کہانیاں سنائے تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے بولیں جا کے بولیں جا کے کسی کہانی پر کبھی بھی کان بس ایک عدیس میں نے بڑی دفعہ سنائی اور پھر سناتا ہوں ترمیزی میں ہے نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھنے یا رسول اللہ فلاد میں انتقال کر گیا جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا یا رسول اللہ کیوں فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان گنی سے بوز رکھتا تھا